راشد سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں درنہ کی موجودہ صورت عال اور آگے کی حکومتیں لیں سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مطالبات ماننے پہ رضا مند ہے یا نہیں دیکھیں یہ جواب تو حکومت دے گی لیکن ہم کسی صورت استیفہ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے آخری فیصلہ ہے اور عوام کی تعداد آپ کے سامنے ہے یہ پاکستان کی عوام یہاں کھڑی ہے اور کل اسٹیج پر آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں تھی جنہوں نے پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ لیا ہے الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق حالانکہ ان نتائج کو ہم نہیں مانتے ہم مفترد کر رہے ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ووٹ کم لیا ہے اپوزیشن نے ووٹ زیادہ لیا ہے یہ تمام اپوزیشن کے تمام راہنماد بلا شبہ یہاں آپ کے ساتھ موجود تھے لیکن یہ جتنا ورکر ہے یہ سارے کا سارا جے یو آئی کا ہے اپوزیشن کو آپ نے اس کا گلہ نہیں کیا کہ ان کے ورکر اس طرح شامل نہیں ہوئے جیسے جے یو آئی کے ورکر شامل نہیں ہوئے ہم کیوں گلہ کریں جب آزادی مارچ کا بیڑا ایک سال سے جمعیت علماء اسلام نے اٹھایا ہے پندرہ ملین مارچ جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے آزادی مارچ آج آپ یہ سوال مجھے جواب پورا کر رہے دے آج اپوزیشن کا کارکن نہیں ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کیوں نہیں کل ہوتی تو کہتے فضل الرحمان کے اندر اپنی طاقت تو نہیں تھی واقعی مٹھی بھر لوگ تھے یہ نواز شریف کے کارکن پر سیاست کر رہا ہے زرداری کے کارکن پر سیاست کر رہا ہے تو ہم نے بتا دیا کہ ہمارے پیچھے کتنے لوگ ہیں البتہ یہ بیانیاں اپوزیشن کے ان تمام رکنوں اور عراقین کا ہے جو کراچی سے نکلتے ہوئے عباوروں تک پیپلوس پارٹی کا ایک ایک ورکر نکلا اگر ان کا بیانیاں نہ ہوتا کیوں استقبال کرتے پنجاب کے حدود سے لے کر اسلام آباد تک نون لی کا ایک ایک ورکر نکلا رات کے چار چار بجے تک ہزاروں کے تعداد میں نون لی کا ورکر روڈ پر تھا اگر اس کا بیانیاں نہ ہوتا تو وہ روڈ پر کیوں نکلتا یہ تاثر دینا بالکل غلط ہے کہ جی نون لی کا ورکر نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا عوام ہے پورے پاکستان کی نمائندگی ہے تمام بہوزیشن کی نمائندگی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم صاحب ابھی بھی کنٹینر پر یہ ہیں وزیراعظم صاحب نہ کنٹینر پر ہیں نہ زمین پر ہیں نہ آسمان پر ہیں وہ پتہ نہیں پیرنی صاحبہ کے پھونکو پر ہیں کہاں گھوم رہے ہیں اچھا ایک خاص کوئسن جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ ابھی بڑا غیر ذمہ درانہ بیان ہے فواد چودری کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیراعظم ہمیں اشارہ کریں تو ہم ان لوگوں پر زمین تنگ کر دیں یہ اتنا بیفتوانہ بیان آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں فواد چودری کے کہیں کہ جمعیت علماء کی تاریخ پڑھ لیں ہم نے رسیہ اور امریکہ پر زمین تنگ کیے فواد چودری کیا ہوتا ہے